بسم اللہ الرحمن الرحیم اجوہ ویلی جنفو کے اندر خوش شام دید آج کا موضوع بڑا اہم ہے آپ نے لاس تک وڈیو دیکھنی ہے یہ بہت زیادہ لوگ کے ساتھ مسئلہ بنا ہوا ہے گرمی کے موسم کے اندر اکثر جانور جو ہیں خاص طور پر جانور قربانی والے بکرے ہیں وہ ونڈا چھوڑ رہے ہیں ونڈا نہیں کھا رہے تو بہت سائے لوگ یہ کمنٹس کر کے بتا رہے تھے کہ ہم ونڈا تو ڈار رہے ہیں خوشک ونڈا بھی ڈار رہے ہیں بھگو کے بھی ڈار رہے ہیں لیکن جانور جو ہے تھوڑا سا ونڈا کھاتا ہے مو پیچھے کر لیتا ہے ونڈا چھوڑ جاتا ہے اس وجہ سے جو ہے پالنے والے پریشان ہیں کہ گرمی کی وجہ سے جانور اگر ونڈا چھوڑ دے تو پھر کیا کرنا چاہیے تو اس لحاظ سے اگر جانور ونڈا نہیں کھائے گا تو دن با دن کمزور ہوتا جائے گا اپنا ویٹ جو ہے جو اس نے ویٹ اگین کیا ہے وہ بھی لوز کرتا جائے گا جو پالنے والے کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنے گا تو لہٰذا جون جون گرمی تیز ہوتی ہے فارمن کے لیے جو بڑے جانور ہیں بکرے ہیں جن کو قربانے کے لیے رکھا ہوا ہے قربانے کے پرپرز کے اوپر پالا ہوا ہے ان کے لیے تھوڑی سی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ گرمی میں کیر زیادہ ہو جاتی ہے نگداش زیادہ ہو جاتی ہے ان کو پالنا ان کو دیکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یقیناً عید بھی بڑی عید جو ہے وہ بھی گرمی کے اندر ہے یہ تین چار ماہ جو ہیں یہ بھی تیاری کے بھی ہیں اور پریشانی کے بھی ہیں اس لحاظ سے کہ گرمی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے جنور جو ہی اجناس کھائے گا جو بڑا جنور ہے دو دانت ہے چار دانت ہے آپ کے پاس اگر وہ ایک سے دو کیجی بڑا روزانہ اٹھا رہا ہے آپ ایک کلو صبح دے رہے ہیں ایک کلو شام کو دے رہے ہیں یہ آپ کی روٹین آدھا کلو کی ہے جیسے بھی آپ دے رہے ہیں جو ہی وہ سارا بڑا اس کے میدے کے اندر جائے گا اجری کے اندر جائے گا یقیناً وہ ہیٹ پیدا کرے گا تو باہر بھی موسم جو ہے یہ گرم ہے بڑے کی بھی ہیٹ ہوتی ہے تو جنور کو اللہ نے سینس دی ہوئی ہے اور یہ جنور جو ہے پھر ونڈا تھوڑا شوق سے نہیں کھاتا کیونکہ اس کا اندر جو ہے میدہ جو ہے وہ گیسے بناتا ہے یہ جتنا بھی ونڈا اجناس ہیں یہ سارے گیسے پیدا کرتے ہیں تو کئی طرح کی گیسے جو ہیں ان سے ریلیز ہوتی ہیں پیدا ہوتی ہیں جس وجہ سے جنور تھوڑا گرم ہوتا ہے پھر تھوڑا ہلنا شروع کر دیتا ہے جو ہی جنور تھوڑا ہلنا شروع کرے ہاپنا شروع کر دے دوپہر کے وقت خاص طور پہ بارہ وجہ سے لے کر چار وجہ تک جو ہے جنور یہ گردن اگر تھوڑی نیچے جھکائے اور تھوڑا ہلنا شروع کر دے تو یہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے کہ جنور گرمی محسوس کر رہا ہے یاد رکھیں ہم سرسوں کا تیل بھی جنوروں کو دے رہے ہیں لیکن یاد رکھیں سرسوں کا تیل بھی اتنا تھنڈا نہیں ہوتا سرسوں کا تیل بھی تر گرم کے اندر آتا ہے زیادہ سرسوں کے تیل کا نہیں ہے تو انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا تیل اگر دینا ہے تو کس طرح دینا ہے تو دو چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہے دیسی چیزیں ہیں یہ فارمولا ہم اپنے جنوروں پر اپلائی کرتے ہیں بہترین فارمولا ہے یہ آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے کس طریقے سے جنوروں کے لیے یہ شربت تیار کرنا ہے آپ نے کس وقت پلانا ہے کتنا پلانا ہے اگر آپ نے یہ غور کر لیا تو آپ نے یہ آزمودہ نسخہ فارمولا جنوروں کو لگا دیا تو پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے جنور بلکل گرمی محسوس نہیں کریں گے ان کا حازمہ بہتر ہوگا کیونکہ یہ آزمودہ حازم ہے ان عظامیں ان عظام کو بہتر کرتا ہے بھوک بڑھاتا ہے اور میدے کو اس ٹامیں کو تھنڈا رکھتا ہے جس سے جنور انشاءاللہ ونڈہ کھائیں گے بھی خوش ہو کے اور ونڈے کو حزم بھی کریں گے اور گرمی بھی محسوس نہیں کریں گے ایک چھوٹی سی اعتماد ہے جن بھائیوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یار حق بنتا ہے اب تو آپ سبسکرائب کر لیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلی چیز اس کے اندر آتی ہے آپ نے انار دانا لینا ہے جو انار آپ کھاتے ہیں جسے عربی میں رومان کہا جاتا ہے جو انار آپ خوش ہو کے کھاتے ہیں انہیں سکھایا جاتا ہے اور اس کا انار دانا بنتا ہے میں آپ کو پک دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ انار دانا ہے یہ انار دانا جو ہے یہ سوکھا ہوا میرے پاس ہے تو یہ آپ نے سوکھا ہوا انار دانا یہ ہر کریانہ سٹور سے ہر پنسار سٹور سے اچھا خاصہ بہترین سے مل جاتا ہے یہ تقریباً اس کا ریڈ جو ہے یہ چار سو کے لگ بگ ہے چار سو پر کیجی کے حساب سے مل جاتا ہے تو آپ نے یہ ایک پاؤ انار دانا لینا ہے کتنا ایک پاؤ ایک پاؤ یہ خوشک انار دانا آپ نے ساپ سترا لینا ہے اور خوشک انار دانا ساپ سترا لے کے آپ نے مٹی کے برطن کے اندر اسے بگو لینا ہے بات سمجھا رہی ہے فارما بلانے کا طریقہ سمجھ لیں ویسے تحصیل تھنڈی ہوتی ہے اور تھنڈا ہو جائے گا آپ نے ایک پاؤ انار دانا یہ لے لیا خوشک مٹی کے برطن کے اندر اسے اچھے طریقے سے آپ نے رات کو بگو دینا ہے اور اس کے اندر دوسری چیز آپ نے کیا شامل کرنی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا پورا فارمولا دیکھے گا لاز تک آپ نے کس طریقے سے بنا کے کیسے استعمال کرنا ہے یہ جو ہے بریک سالٹ ہے کالا نمک ہے شاید آپ کو صحیح طریقے سے نظر نہ آسکے یہ کالا نمک جو ہے یہ بھی آپ نے جو ہے سو گرام لینا ہے ایک پاؤ آپ نے خوشک اناردانہ لے لیا اس کے اندر ہی آپ نے سو گرام جو کالا نمک ہے اس کو بگو دینا ہے مٹی کے برتن کے اندر صبح جب آپ اٹھیں گے تو یہ پھول جائے گا اب یہ کمنٹس نہ کیجئے گا پانی کتنا ڈالنا ہے بگونے کے لیے کسی جیز کو نارمل سے پانی ڈالا جاتا ہے آپ نے اس حساب سے اس کو بگو دینا ہے جو ہی یہ صبح کو پھول جائے گا نمک اس کے اندر ہے بہترین دو طریقے بتا رہا ہوں ایک تو دیسی طریقہ ہے آپ کسی چیز برتن کے اندر ڈال کے دنڈے کے ساتھ اسے رگڑ لیں اچھی طریقے سے یہ کھٹ لیں اسے ایسے رگڑ کی بریق کر لیں اسے ملائم کر لیں جو ہی بریق ہو جائے ملائم ہو جائے تو آپ نے ایک پو انار دانا جو ہے اس کے اندر آپ نے ڈی لٹر پانی شامل کر دینا ہے جی ہاں ڈی لٹر پانی آپ نے اس کے اندر شامل کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ شامل کر لیا ڈی لیٹر پانی اب آپ نے اس کو اس طریقے سے بنا کے بوتل کے اندر آپ نے رکھ لینا ہے آپ نے روزانہ جو ہے یہ تین خوراکیں کرنی ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن اپنے بکرے کو آپ نے پلانا ہے اگر آپ کے پاس جو ہے جنور زیادہ ہیں تو آپ ایک پاؤ بھی اشربت پلا دیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ حازمہ بھی ٹھیک رہے گا اور جنور جو ہے اس کی بھوک بھی بڑھے گی اور جنور اچھے طریقے سے جو ہے وندہ بھی کھائے گا اور حزم بھی کرے گا اور گرمی کے شدت بھی اسے کچھ نہیں کہے گی تو آپ اگر ایک پاؤ استعمال کریں گے پانی تو یہ ٹھیک ہے بڑا جنور ہے ہیوی ویٹ ہے تو آپ اسے یہی شربت جو ہے یہ آدھا کلو استعمال کروائیں آدھا کلو یہ شربت جو ہے آپ ایک جنور کو استعمال کروائیں دوپہر کے وقت صبح کو آپ نے وندہ دے لیا دوپہر دس گیارہ بجے بارہ بجے پانی آپ نے اٹھا لیا دس گیارہ بجے آپ اس کے آگے کریں گے اچھے طریقے سے پیلے گا ونہ آپ بوتل کے اندر ڈال کے یا آپ کسی بچھے طریقے سے آپ اس کو پلا سکتے ہیں تو جو ہی آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن یہ پلائیں گے اسے انشاءاللہ آپ کا جنور یہ بہترین رہے گا گرمی نہیں کرے گا ہائیڈریشن نہیں کرے گا اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اچھے طریقے سے جنور یہ بندہ کھائے گا حضم کرے گا تو آپ نے ہفتے میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن اسے پلاتے رہنا ہے پہلی بار آپ اسے اس طریقے سے پلائیں اگر اس گرمی نہیں کر رہا اچھے طریقے سے کھا رہا ہے تھوڑا پانی آپ کم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی کاؤسٹ وغیرہ یہ کم ہو جائے اگر ایک پاؤ بھی پلاتے رہیں گے ایک سو بیس روپے کا سو روپے کا اچھا اناردہ نہ مل جاتا ہے اگر آپ سو روپے ہفتے میں یہ خرچہ کر لیں پانچ دس روپے کا نمک آئے گا سو روپے یہ خرچہ کر لیں تو آپ کا جنور اچھے طریقے سے کھائے بھیے گا گروت کرے گا بڑے گا یہ دیسی آرگینک چیزیں ان کے اوپر آپ اپلائی کیا کریں یہ عزمودہ نسخیں ان کو عزمائی کریں تاکہ آپ اور آپ کے جنور اچھے طریقے سے گروت کر سکیں تو وحترین ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ